آج ہمیں پڑھنا ہے آیت نمبر 12 سے ہم نے اس سے پہلے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا موسیٰ علیہ السلام کا اور اس وقت کا بات تب سے شروع ہوئی تھی جب موسیٰ علیہ السلام آٹھ یا دس سال گزارنے کے بعد اپنی بیوی کو لے کر اور اپنے خادم یا غلام وغیرہ کو لے کر مصر کی طرف واپس جا رہے تھے تو راستے میں رات آئی اندھیری رات تھی انہیں کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا موسم بہت سرد تھا سردی تھی اور انہوں نے آنکھ دیکھی اور موسیٰ علیہ السلام سے کیا ہوا تھا اس وقت اس سے پہلے آٹھ دس سال پہلے ایک قبطی کی موت ہو گئی تھی اور پھر ان کے خوف سے وہ مدین چلے گئے تھے اور پھر جب وہ واپس آ رہے تھے تو یہ مصر واپس جا رہے تھے اپنی بیوی کے ساتھ تو راستے میں احمر کے دونوں شاخوں کے درمیان جو پہاڑ ہوتا ہے اس کے کنارے پر پہنچے جس کا پرارے زمانے میں جو نام تھا وہ تور تھا لیکن اب جبل موسیٰ کہا جاتا ہے اور وہ حقیقت میں آگ نہیں تھی بلکہ اللہ تعالیٰ کا نور تھا ہم اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتے ہیں میجن نہیں کر سکتے کی وہ کیسا اور کیا تھا اور خود اللہ تعالیٰ نہیں تھے ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہے بس جیسے کی مان لیں مرر میں ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں میج دیکھتے ہیں لیکن کیا ہم خود ہوتے نہیں ہوتے لیکن وہ اللہ تعالیٰ بھی نہیں تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جنت میں ہی نظر آ سکتے ہیں بارحال موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو لاتھی تھی وہ ساپ بن گئی تھی اور کون سا ساپ وہ حرکت کر رہا تھا تحت تسزو کر ورڈ آیا تھا حرکت کرنا تیز حرکت کر رہا تھا اور یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے ساپ کے بارے میں جو آیا ہے وہ جانن کا لفظ استعمال ہوا ہے جانن جیم نون نون سے یعنی جانن ایسا ساپ ہوتا ہے جو پتلا ہو اور بہت زیادہ فرتیلا ہو لیکن اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سوبان کا لفظ بھی یوز ہوا ہے ان کے ساپ کے لیے سوبان سوبان اور سوبان جو ہوتا ہے وہ بہت بڑا دیکھنے میں اجگر جیسا اور حیتن بھی ساپ کے لیے آتا ہے حیتن عام ساپ کو حیتن کہتے ہیں لیکن موسیٰ علیہ السلام کے لیے جانن اور سوبان دونوں استعمال ہوئے ہیں جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ دیکھنے میں فیزیکلی وہ بہت بڑا این اکانڈا ٹائپ اجگر ٹائپ ساپ تھا لیکن چلنے میں بہت فرتیلا ساپ تھا جانن کی طرح تھا اس لئے دونوں لفظ کا استعمال ہوا ہے ان کے ساپ کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ موٹزہ دیا اور پھر جب انہوں نے دیکھا اس ساپ کو تو وہ بھاگنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ نہیں میرے یہاں رسول بھاگا نہیں کرتے اور جو بھی برائی کے بعد اچھائی کرے گا یعنی جو نیکی کے بعد بھی برائی کرے اور پھر جلدی سے توبہ مانگ لے تو اللہ تعالیٰ غکور الرحیم ہے پھر آیت نمبر ٹوائل دیکھیں اللہ تعالیٰ کو ایک اور موجزہ دینا تھا ان کو اور وہ کیا وَاَدْخِلْ اور داخل کر اَدْخَلَا يُدْخِلُوا اَدْخِلْ دَالْخَالَام داخل کر يَدَا کا اپنا ہاتھ يَدَا کا اپنا ہاتھ جائیب کس کو کہتے ہیں گرے بان کو اپنے گرے بان میں تَخْرُج وہ نکلے گا اَخْرَجَا يُخْرِجُوا سے تَخْرُج وہ نکلے گا بَاِدْعَا سَفَید چمکتا ہوا بَاِدْعَا سَفَید چمکتا ہوا مِن غَيْرِ سُوئِن مِن غَيْرِ مِن غَيْرِ مطلب بغیر سُوئن سُوئ کہتے ہیں کسی برائی کو کسی مرز کو کسی تکلیف کو فیسکلی برائی کے لئے سُوئ آتا ہے یعنی کوئی اس میں بیماری نہیں ہوگی کوئی اس کے اندر تکلیف نہیں ہوگی فی تسعی آیات فی مطلب میں تسعی نو آیات نشانیا نو نشانیوں میں سے ہے اِلَا فِرْعَوْنَا فِرْعَوْن کی طرف وَقَوْمِهِ اور اس کی قوم کی طرف اِنَّهُمْ بَيشَكْ وَوْ قَانُوْ هَيْن قَوْمًا قَوْمًا فَاسِقِين فَاسِقْ نَا فَرْمَان فَاسِقْ قَوْمًا یعنی اب اللہ تعالیٰ نے ان کو اور نشانیاں دی اور موجزے دے جس میں سے ایک تو ازدہ تھا یعنی سانپ تھا اور دوسری نشانی کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اپنا ہاتھ گرے بان پر ڈالو اور وہ جو ہے سفید اور چمکتا ہوا بغیر کسی بیماری کے باہر نکل آئے گا اور یہ نو نشانیوں میں سے تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نبوت پر نو نشانیاں یعنی نو علامتیں بھی دیں نو موجزے بھی عطا فرمائے جن کا ذکر جو ہے سورہ اسراء میں بھی آیا تھا کہ نو نشانیاں تو حضرت عبداللہ بن عباس کے مطابق یہ نو نشانیاں تھی ایک لاتھی ایک ہاتھ کا چمکدار ہو جانا قہد پڑ جانا پھلوں کی کمی بارش کا طوفان ٹڈھیوں ٹڈھیوں کا طوفان گھن کے کیڑوں کا مسلط ہو جانا اور مینڈکو کا عذاب اور ہر چیز میں خون کا گرنا یہ جو تھے یہ نو نشانیاں تھی کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جب دعا کری تو اللہ تعالیٰ ان عذاب کو ہٹا دیتے تھے اور فوراً آفیت میں آ جاتے تھے لوگ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی تھی اور کچھ مفسرین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ نو نشانیاں وہی تھی جنو احکام تھے جس میں شرک اور کفر اور بیدت اور یہ سب تھا ٹھیک ہے تو بارحال نو نشانیاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی کہ جاؤ اب پھر ان کی طرف اس قوم کی طرف جو قوم نافرمانے ان کو میرے بارے میں بتاؤ اور موجزوں کے بارے میں بتاؤ فلمہ پھر جب جاعت ہم آ گئی ان کے پاس جاعت جا آ یا جی او سے بنائے آنا اور یہ فعل ماضی ہے اور اس کی پہچان کیا ہے تا کے اوپر جو جزم آ رہا ہے نا فیمیل یہ اس کی پہچان ہے جاعت ہم آ گئی ان کے پاس آیا تُنا ہماری نشانیاں کیونکہ یہ فیمیل اس لئے آیا آیات نشانیاں ہیں مبصیرہ تن واضح کلیر قالو ان سب نے کہا حادہ یہ سحرن جادو ہے مبین کھلم کھلا یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی موجزے دیے اور میریکلز جو ہوتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور پھر وہ جو لوگ تھے اس کو دیکھتے تھے نشانیاں کو دیکھتے تھے اور کیا بتا دیتے تھے جادو ہے جیسے کی فیرون نے بتایا فیرون کے سرداروں نے بتایا دیکھو اس کی پارلیمنٹ جو تھی بڑے بڑے اس کے منسٹر جو تھے کیا کہتے ہیں یہ تو جادو ہے اب مقابلہ ہو جائے پھر مقابلے کا ذکر پیچھے آ گیا کمپیٹیشن ہوا جادوگر میں اور پھر سارے جادوگر سجدے میں گر گئے ایمان لے کر آ گئے تو یہ نو نشانیاں دیکھ کر کیا بولے یہ تو جادو ہے کیوں وہ جادو کیوں بتایا اس وقت جادو بہت زورو شورو پر تھا میں نے آپ کو بتایا نا روایت میں کی جادوگر بھی جو اکھٹے کی گئے بارہ ہزار چیزار تک آتا ہے اور بہت بہت ماہر جادوگر تھے وہ تو جادو بہت زورو شورو میں تھا لوگ جادو ہے یا موجزہ ہے اس میں وہ نہیں کر پا رہے تھے اور انہوں نے موجزوں کو بھی جادو بتا دیا وَجَهَدُو اور انہوں نے انکار کیا وَا مطلب وَوْرْ جَهَدُو جَدْ وَجَهَدْ سے اور انہوں نے انکار کیا جیم حادال اس کے رود لیٹرز ہے اور یہ کیا ہے یہ فیل ماضی ہے جاہدو اور فیل مزارے اس کا کیا ہے فیل مازی جاہدہ فیل مزارے یجہدو فیل عمر اجہد انہوں نے انکار کر دیا بیہا ان کا کن کا جو نشانیاں تھی جو اللہ تعالیٰ نے دی تھی اس کا وَسْتَيْقَنَتْ اور یقین کر لیا تھا اس کا وَا مطلب اور اس اس تیقنط اس تیقنط فیل مازی ہے کیونکہ اس کی پہچان فیمیل والا اس کی پہچان بھی وہی ہے تا کہ اوپر جزم ہے اور یا فافنون اس کے رود لیٹرز ہیں تو اس تیقنط اس تیقنط سے بنائیں اور یہ فیل مازی ہے کہ یقین کر لیا تھا ان کا انفسهم ان کے دلوں نے نفس کی جمع انفس ہے ظلمن ظلم وَعُلُوْوَنْ اور سرکشی سے فَنْزُرُ تو دیکھو انتظرہ ینتظیرو تو دیکھو کیفہ کیسے کانا ہوا آقبتو انجام مفسدین فساد کرنے والوں کا فاسین دال افسدہ یفسدو سے مفسدین فساد کرنے والے فائل ہے یہ فائل جمع تو سب نے انکار کر دیا اور یقین کس کا کر لیا مطلب یقین کر لیا تھا اس کا ان کے دلوں نے ظلم اور سرکشی سے یعنی ظلم کر رہے تھے سرکشی کر رہے تھے اور یقین کر لیا تھا کہ یہ جادو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کا مجزہ ہے ہی نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو ان کی طرف دھیان دو ان کے قصوں کی طرف دھیان دو یاد کرو وہ وقت جب اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ان کا انتقام لیا اور انجام کیا ہوا پسات کرنے والوں کا کتنا برا انجام ہوا ان کا وہ سارے کے سارے غرق ہو گئے تھے پھرون آج بھی نشانی کے طور پر رکھا ہوا ہے ولقد اور درحقیقت آتینا عطا کی ہم نے اب یہاں سے دعوت علیہ السلام کے واقعے کا ذکر ہے دعوت علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تین سو سے زیادہ رسول بھیجے جن میں سے پانچ اولو العظم رسول ہیں ان کے بعد دعوت علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام بھی بڑے اہم رسول ہیں دعوت علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو بھی باقی پیغمبروں پر فصیلت عطا کی علم بہت بڑی نعمت ہے حالانکہ ان کے پاس اور بھی بہت کچھ تھا یعنی دعوت علیہ السلام کے پاس بہت کچھ تھا جس کا زیادہ ذکر بھی بہت زیادہ لمبے نہیں تھے اونچے نہیں تھے لیکن بہت زیادہ طاقتور تھے بہت طاقتور زبردست تیر انداز تھے نشانہ بازی تیر انداز بہت بہت ماہیر تھے اس میں کیونکہ آپ تھرڈ پارے میں پڑ چکے جالود سے لڑائی کے وقت تعلود کے لکشکر میں محض ایک سپاہی کی حیثیت سے تاکل ہوئے تھے یعنی جب لڑائی ہو رہی تھی جالود اور تعلود میں وہ ایک سفر شولجر تھے ان کی آرمی میں تھے محض ایک سپاہی تھے تعلود نے اپنی اور پھر جب اس کے بعد انہوں نے نشانہ لگایا اور اس کو مار دیا انہوں نے تعلود کو مار دیا تو پھر کیا ہوا جالود کو مار دیا تعلود نے اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کرا دیا اور یوں تعلود کی موت کے بعد ان کو بادشاہی ٹرانس پر ہو گئی بادشاہی ایسی ملی تھی جب اس کو مار دیا تھا جالود کو تعلود نے اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کرا دیا پھر ان کے انیس بیٹے ہوئے اور حضرت سلیمان ان کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے جو بادشاہی ان کو ٹرانس فر ہوئی پہلے دعوت الاسلام کو ملی پھر دعوت الاسلام سے ان کو مل گئی تو در حقیقت عطا کیا ہم نے دعوت الاسلام کو دعوت الاسلام کو اور سلیمان الاسلام کو علم علم یعنی ان کو خاص طور سے دونوں کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا اور ان دونوں نے کہا یہاں پر فیل ماضی ہے دول کا سیگہ ہے اور دو کے لیے آتا ہے ان دونوں نے کہا کیا ہے اس کی پہچان لاس میں علیف آ رہا ہے فیل عمر میں بھی علیف آتا ہے لیکن اس کی پہچان الگ ہو جاتی ہے الحمد سب تعریف تمام تعریف للہ اللہ کے لیے ہیں اللہ جس نے فضل نا فضیلت دی ہم کو فضل نا فضیلت دی ہم کو یعنی ہم کو سپیریر رکھا فیورڈ اللہ تعالیٰ نے اپنا دیا الا کثیر اکثریت پر بہت سو پر مجورٹی پر من عبادی ہی اپنے بندوں میں سے من عبادی عبد کی جمع عباد اپنے بندوں میں سے مؤمنین جو ایمان لانے والے تھے یعنی اللہ تعالیٰ دعوت علیہ السلام اور دعوت علیہ السلام کے بعد سلیمان علیہ السلام کو زبردست علم دیا طاقت دی اور دونوں اس کے بعد اب دیکھیں فیرون موسی علیہ السلام کے واقعے کے بعد ان دونوں کا واقعہ آجاتا ہے دعوت علیہ السلام کا اور سلیمان علیہ السلام کا کیوں آجاتا ہے دونوں میں کمپیر کریں کمپیر کریں دونوں کو کمپیر فیرون دیکھیں وہ بھی بادشاہ تھا فیرون کو اللہ نے سب کچھ دیا تھا فیرون مصر میں بادشاہ ہی کر رہا تھا ہر چیز تھی اس کے پاس اور یہ دونوں بھی بادشاہ تھے ان دونوں کے پاس بھی سب کچھ تھا لیکن ان دونوں کے پاس فیرون سے زیادہ بڑی سلطنت تھی فیرون سے زیادہ کچھ تھا بہت کچھ اللہ نے دونوں کو نواز رکھا تھا لیکن فیرون کیا تھا وہ نافرمان تھا سرکش تھا ہر دھرم تھا اپنے آپ کو خدا بنا بیٹھا اور یہ دونوں اور زیادہ ڈاؤن ٹو ارت ہو گئے جتنا اللہ نے نواز اتنا زیادہ جھکتے چلے گئے اور زیادہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے ہر چیز میں اللہ کی تعریف کرتے تھے ہر اپنے کہا جاتا ہے دعوت علی اسلام کے بارے میں تو انہوں نے ٹائم ٹائم ٹیبل بنا رکھ تھا کہ مجھے کس نماز پڑھ نماز مجھے کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے بہت مینج کر کے چلتے تھے اور اپنے آپ کماتے تھے تو اپنے آپ کھاتے تھے یعنی ایسے بادشاہ تھے تو اپنی اسی میں سے نکال لیا اور کھانے لگے خود بھی کام کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو کس قدر سکھایا تھا آئرن کا ان کے ہاتھ میں آکر وہ زیادہ سے زیادہ شکر ادا کیا اور زیادہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرج کرتے تھے اور زیادہ سب کا دھیان رکھتے تھے خوب کھلاتے پھلاتے تھے خوب خرج کرتے تھے عبادتوں میں لگے رہتے تھے اپنی اپنی ریایہ کا بھی اور ان کا دھیان رکھتے تھے پھر دیکھیں پہلے دعود اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا بادشاہ دی گولڈن پیریٹ تھا آئرن ان کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا تھا اور جو وار کے کپڑے تھے وہ ہی انہوں نے بنائے سلیمان علیہ سلیمان وارسہ 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 ہوا یہ فیلے ماضی ہے وارسہ یریسو اسلام دعود کے وقالا اور اس نے کہا یعنی کس نے دعود علیہ السلام نے یا ایوہ ناسو اے لوگو علمنا ہم سکھائے گئے ہیں علمنا علمنا عین پر پیش ہے اور شروع کے ماضی میں پیش آ جائے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے یہ مجھول ہے منطقہ بولی بولنا بولی لینگویج نون تواق اس کے روٹ لیٹرز ہیں توئیری پرندو کی واؤتینا اور ہم دیئے گئے یہ بھی مجھول ہے کیونکہ علیف پر پیش ہے من کل شئی ان ہر چیز سے ان نہ بے شک یہ لہو الفضل المبین بے شک یہی یا وہی فضل ہے واضح کھلا ہوا اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے اکردہ کر رہے ہیں اور سلیمان علی اسلام کو خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے بہت عظیم سلطنت سے نواز رکھا تھا ایسی بادشاہت جو کبھی کسی کی ایسی بادشاہت نہیں ہوئی ایسی بادشاہت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نواز رکھ تھا بے مثال سلطنت دے رکھے تھی کس کس پر جن پر بھی کابو تھا ان کا پرند پر اور جتنے بھی مخلوق تھی ان سب جانور ہو چیٹیاں ہو درند ہو سب پر حکومت تھی ان کی جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے اور سب کی لینگویج ان کو آتی تھی سارے چیٹیاں کیا بات کر رہی ہیں وہ تک بھی ان کو پتا چلتا تھا کہ وہ کیا بات کر رہے لیکن ہر وقت وہ شکر گزار تھے اور بہت زیادہ شکر ادا کرتے تھے وَحُشِرَ اور اکھٹے کیے گئے وَحُشِرَ اور اکھٹے کیے گئے حاشین را حشرہ یا شروع سے مجھول ہے ماضی مجھول لی سلیمانی سلیمان علیہ السلام کے لیے جنود جنود ہو اس کے لشکر جنود پلورل ہے یہ ان کے لشکر من الجنی جنوں میں سے وَلْإِنسی اور انسانوں میں سے وَتْوَئِرِ اور پرندوں میں سے فَهُمْ تو وہ یوزعون گروہوں میں تقسیم کر دیے گئے یوزعون آہ وَاو زَا آئین اس کے روٹ لیٹر ہے اور یہ مجھول ہے یوزعون زبر بھی آرہا رہا ہے نا زال پہ آخری سے پہلے تو پیش اور زبر کا کمبینیشن بتاتا ہے کہ سب لشکر کھٹے کر دیے گئے ہو سکتا ہے کوئی ٹریننگ ہوتی ہو ان کی اور ان میں خاص طور سے سلیمان علیہ السلام نے ایک discipline کر رکھا تھا باقاعدہ ان کی ٹریننگ کرتے تھے باقاعدہ ان کا ٹائم ٹائم پر انسپیکشن کرتے رہتے تھے اور سارے لشکر ہر طرح کے لشکر ان کی ٹریننگ کے لئے کھٹے کیے گئے انسانوں کے جنوں کے پرندوں کے سب کو گروہ میں تقسیم کر دیا اپنے اپنے اس میں کھٹا کر یعنی یہ کام بھی وہ کرتے تھے ان کو discipline maintain کر کے رکھتے تھے بہت اچھے سے انہوں نے سب کچھ maintain کر رکھا تھا سلیمان علی اسلام نے اور بہت غوب تھا ان کا جن جو سرکش جن تھے وہ بہت ڈڑھتے تھے ان سے کوئی ظلم نہیں تھا ان کی سلطنت میں حتی یہاں تک کہ جب وہ آئے وہ آئے وہ سب آئے اتا یا جیسے فعلو ہوتا ہے ان سب نے کیا اتا وہ سب آئے علا وادی وادی پر نملی چیٹیوں کی چیٹیوں کی وادی پر قالت کہنے لگی نملت ایک چیٹی نملت سنگیولر ایک چیٹی یا ایوہن نملو اے چیٹیوں ادخلو داخل ہو جاؤ مساکن اپنے گھروں میں مسکن کس کو کہتے ہیں گھر کو مساکن جمع اپنے اپنے گھروں میں لا یحتمن نکم نہ کچل ڈالے تم کو یحتمن نکم یعنی تم کو کچل نہ ڈالے ہا اس کے روٹ لیٹر سے روند نہ توڑ نہ پھوڑ نہ اور یہ سب اس کے میننگ آتے ہیں تو نہ کچل ڈالے تم کو سلیمان و جنود اور اس کے لشکر وهم اور وہ لا یشعرون نہیں شعور رکھتے شین عین را شعر یشعرون سے نہیں شعور رکھتے مطلب نہیں سمجھ رکھتے فتہ بس سم پہلے میں یہ بتا دوں پھر میں سمجھاتی فتہ بس سم وہ مسکر دیئے فہا مطلب تو تبس سم باس ان میم اس کے روٹ لیٹرز ہیں تبس سم فیلے ماضی یا تبس سم فیلے مزار تبس سم فیلے عمر تبس بھی ہم کہتے نا اردو میں ہم استعمال کرتے وہی سمجھے مسکر تو وہ مسکر دیئے دعاہکن ہستے ہوئے دعاہک کہتے ہسنے کو ہستے ہوئے اس کی بات سے کھول کہتے ہیں بات کو ہاں کس کی طرف اشارہ چیٹی کی طرف اس کی بات سے وقالا اور اس نے کہا ربی اے میرے رب تو توفیق دے مجھے کہتا ہے کہ گرانٹ می پاور تو مجھے ہدایت دے توفیق دے ایک خاص پاور وزا سے بنائے اور وزا کہتے ہیں روکنا تھامنا اور اس کا مفہوم ہوتا ہے کہ توفیق دینا آپ سمجھ فرمائے کہ جو سیدھے سیدھے اور حق کے قریب ہو اس کے لیے آتا ہے تو تو مجھے توفیق دے ان کے اشکرہ میں شکر کروں شکرہ یشکروں سے بنائے اشکرہ را پر زبر آ گیا کس کی وجہ سے ان کی وجہ سے نعمت کا تیری نعمت کا اللہ تی وہ جو انعمتا تو نے نام کی انعمتا انعما ینعمو سے بنائے نام نون آئین میم اس کے روٹ لیٹرز ہیں تو نے نام کی علیہ مجبر وعلہ اور اوپر والدیہ میرے والدین کے والدیہ میرے پیرنٹ وان اور یہ کہ اعملہ میں میں عمل کروں سوالیہ نیک جب ان آجاتا ہے نا فیل ماضی یا مزاری کے معنیوں کے آگے تو وہ مزدر کے معنیوں میں کنورٹ کر دیتا ہے اس کے پھر نہ تو ماضی کے معنی بنتے نا مزاری کے اب کیا معنی بنے کہ میں شکر کروں کہ میں عمل کروں سوالیہ نیک تردہ ہو جسے تُو پسند کرے را دوا دوا اسے بنا ہے ردی یا رد مطلب راضی ہو جسے تُو راضی ہو جائے جس سے وَا ادخل نی اور داخل کر مجھے ادخل 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 فیل امر ہے یہ اور نون کیوں آیا نون کر مجھے بھی رحمتی کا اپنی رحمت میں فی عبادی کا اپنے بندوں میں سے اب دیکھیں یہاں پر سلیمان علیہ السلام ایک انسپیکشن لے رہے ہوگی یا پھر روایتوں میں آتا ہے کہ وہ نماز کے لیے جا رہے تھے بارش والی نماز کے لیے جا رہے تھے جو بارش کے لیے پڑھتے ہیں تو راستے میں جب وہ ایک وادی پر پہنچے تو ایک چھیٹی آئی نظر اور چھیٹی جو ہے اپنی باقی چھیٹی وں لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرا کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو ایسی توفیق دے کہ میں ترہ شکر ادا کروں تیری نعمت کا کہ تُو نے مجھے تنی نعمتوں سے نوازا یعنی ایک چھیٹی کی بات سلیمان علیہ السلام کو سمجھ میں آگئی کہ وہ چھیٹی کیا بات کر رہی ہے اور تو مجھے یہ بھی توفیق دے میں اس سے زیادہ نیک عمل کروں بہت زیادہ میں نیک عمل کروں حالانکہ آپ کو پتہ ہے سلیمان علیہ السلام کی اس قدر شکر گزار تھے اور بہت زیادہ نیک عمل کرتے تھے لیکن وہ توفیق مانگ رہے اللہ تعالیٰ سے کہ نہیں میں اور شکر گزار کروں بنوں تیرے بندوں میں سے شکر گزار بنوں اور نیک عمل کروں ایسے عمل جس سے تُو راضی ہو جائے جو تجھے پسند ہو مجھے مجھ سے ایسے عمل کروالے اور اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے جو نیک بندے ہیں تو جو یہ باقی مخلوق ہوتی دیکھیں دعایت میں آتا ہے کہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام لوگوں کے ساتھ نماز کے لیے ایک میدان کی طرف نکلے وہاں ایک چیٹی کو دیکھا جو لیٹ کر اپنے پاؤں اوپر اٹھائے وے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی یا اللہ میں بھی تیری مخلوق ہوں اگر تُو مجھے پینے کو نہیں دے گا تو میں کیسے زندہ رہ سکتی ہوں یا تو تُو ہمیں کھانے کو دے یا مار ڈال سلیمان علیہ السلام نے چیٹی کی دعا سن کر لوگوں سے کہا لوگوں اپنے گھروں میں واپس جاؤ ایک چیٹی نے تمہارا کام کر دیا اب خوب بارش ہوگی سبحان اللہ ایک روایت میں آتا ہے اگر یہ چرند پرند نہ ہو تو اللہ تعالیٰ بارش نہ برسائیں اور پھر دیکھیں نا کہ یہ بولتے ہیں یہ لوگوں کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ سے رسک مانگتے ہیں مخلوق چرند پرند یہ سب برٹس ہوگئے انسیکٹس ہوگئے یہ اللہ تعالیٰ سے رسک بھی مانگتے ہیں یہاں تک کہ پانی کی مچنیاں ہوگئیں انسانوں کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں جیسے حدیث میں آتا ہے نا جو شخص خیر کی باتیں سکھاتا ہے چیٹیاں اس کے لیے اپنے بل میں مچنیاں اپنے سمندر میں دعائیں کرتی ہیں اور جو علم سیکھنے کے لیے جاتا ہے تو قدم قدم پر اگر چیٹیاں آ رہی ہیں مچنیاں آ رہی ہیں کیڑے مکوڑے آ رہے ہیں اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں خاص طور سے آگے دیکھتے ہیں اچھا چیٹیوں کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن میں جو جو بھی آئے اس کے بارے میں آپ جو ہے ریسرچ کریے گا ہے نا اور یہاں پر چیٹیوں کی باتیں ہو رہی ہیں چیٹیوں کی اقلبندی کی باتیں ہو رہی ہیں چیٹیاں جو ہیں لگاتار اللہ تعالیٰ کی تذبیح کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتی ہیں اور چیٹیوں کے بارے میں جیسے کی ریسرچ ہوئی تھی تو پتا چلا تھا کہ نیو ریسرچ ہوئی تھی اس کے بارے میں کہ ان کے اندر یہ بہت انٹیلیجنٹ ہوتی ہیں انٹیلیجنس پاور ان کی بہت زیادہ ہوتی ہے اور سکس تھاؤزنڈ سے زیادہ ان کی قسمیں ہوتی ہیں یعنی کتنی طرح کی یہ چیٹیاں ہوتی ہیں چھ ہزار سے زیادہ یہ بہت بڑی تعداد میں مل جل کر کام کرتی ہیں یہ کھٹی رہتی ہے جرمنی کے ایک سکالر ہے پرنس سیمار وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ تم کس شکل میں اپنی زندگی بسر کرنا چاہتے ہو تو میرا جواب ہوگا چیٹی کی طرح ان سے پوچھا گیا کہ ایسا کیوں تو انہوں نے جواب دیا کہ چیٹی نے اپنے لئے ایسی دنیا بنائی بھی ہے جہاں امن خوشحالی ترتیب یعنی منیج کر کے چلتی ہیں ہر چیز کو محنت اور ذہانت ہے سب کچھ ہے ان کے پاس چیٹی کے چھ پاؤں ہوتے ہیں اور جسم کے تین حصے ہوتے ہیں سر کے اگلے حصے میں دو سینگ بھی ہوتے ہیں جس کی مدد سے وہ آپس میں بات چیت کرتی ہیں انٹینا کی طرح وہ کام کرتے ہیں اسی سے وہ اپنے جسم کو صاف بھی کرتی ہیں اور ان کی نظر جو ہے وہ بہت تیز ہوتی ہے جبڑے ان کے اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ اپنے وزن سے کئی گناہ زیادہ وزن یہ اپنے جبڑے سے اٹھا لیتی ہیں ہر چیٹی اپنے لیے گھر بناتی ہیں ان کی کلونیاں باقاعدہ کلونی ہوتی ہیں جیسے ہماری کلونی ہوتی ہیں ان کی بھی کلونی ہوتی ہیں اور دنیا کی موڈرن سوسائٹی جو ہوتی ہیں اس سے بھی زیادہ اچھی اورگنائزیشن ان کی ہوتی ہے کچھ شکاری چیٹیاں ہوتی ہیں اور ان کی جو تقریباً عمر ہے وہ جو میڈ ایک عمر جاتی ہے اوسط عمر سات سے پندرہ سال کی ہوتی ہے اپنا کھانا تلاش کرنے کے لیے کئی میل کا سفر تیہ کرتی ہیں اور اپنا واپسی کا راستہ آسانی سے تیہ کر لیتی ہیں آپس میں ایک دوسرے سے بہت اچھی طرح کمیونیکیٹ کرتی ہیں اپنے جسم کے حصے کو آپس میں رگڑ کر باتیں کرتی ہیں انسان کے لیے چیٹی میں بھی بہت کچھ ہوتا ہے سیکھنے کے لیے اور ان کا زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے جس کو پورا کرنے کے لیے وہ ہر وقت لگی رہتی ہیں کبھی آپ چیٹی کو بیکار یا فارق بیٹھا بانی دیکھیں گے ذرا ان کو کبھی واش کیجئے گا observe کیجئے گا ہر ایک چیٹی اپنی ذمہ داری پوری کرتی ہے یہ میجورٹی کے لیے کام کرتی ہیں صرف اپنے لیے کام نہیں کرتی یہ سیلپش نہیں ہوتی میجورٹی کے لیے کام کرتی ہیں اور کچھ چیٹیاں ایسی ہوتی ہیں جو سٹور کا کام کرتی ہیں ہر چیز اپنے لیے سٹور کر کے رکھتی ہیں اور اس میں اپنا جو ہے اور کچھ چیٹیاں ایسی ہوتی ہیں کہ اپنے اندر پانی بھی بھرتی ہیں اتنا پانی سٹور کرتی ہیں کہ ایک انگور کے دانے کے برابر ہو جاتی ہیں اور مطلب اتنا سیکریفائز کرتی ہیں وہ صرف اپنے لوگوں کے لیے اور اپنے لیے اور اپنی سوسائیٹی کے لیے چیٹیاں تو بہت سمجھدار ہے یہ چیٹی جو یہ انسیکٹ ہے جانور یہ بہت سمجھدار ہے اور اس کی سونے کی پاور جو ہوتی ہے وہ بھی بہت تیز ہوتی ہے اور اسی طرح خاندان ہوتے ہیں جیسے ہمارے خاندان ہوتے ہیں ہر ہر طریقے کا انتظام ان کا بہت اچھے سے چلتا ہے خطرے کی آہات سن کر ایک چیٹی اپنے بل سے باہر نکلتی ہے اور پھر واپس جا کر سارے حالات جو ہے ان سب کو تاری چیٹیوں کو وارن کرتی ہے اور ان کے باقاعدہ مستقل ایک بستیاں ہوتی ہیں جہاں یہ بڑے سلیقے سے اپنا گھر بناتی ہے اور یہ جو ہیں آپ آگے کے فیوچر کے لیے سردی کے موسم کے لیے اپنی اپنا اپنا سٹور کر کے رکھتی ہیں اور اناج کے دانے کے دو ٹکڑے کر کے خاص طور سے یہ رکھتی ہے تاکہ وہ جو ہیں خراب نہ ہو جائیں تو اس طرح کر کے مینج کر کے وہ کام کرتی ہے تو اس لیے اللہ تعالی نے تھوڑا سا ذکر کر دیا ہمیں ہمارے ہمارے ساتھ قرآن کے اندر ٹریٹی کا تو ہمیں ریسرچ کرنی چاہیے کیوں کرا اللہ تعالی نے ذکر کیا خاص بات ہے اس ٹریٹی میں صرف واقعہ تو اتنا یہ نا کہ وہ جو ہے دعا کری اس نے جلد جلدی اندر گھسو اور پھر اس کے سلیمان علیہ السلام حض دی اور پھر اللہ تعالی کا شکر گزار اللہ تعالی کے شکر گزار ہوئے اور پھر آیت نائنٹین میں جو وہ دعا کر رہے ہیں سلیمان علیہ السلام ٹونٹی میں آیت نمبر نائنٹین میں وہ دعا کر رہے ہیں کہ اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں تیری نعمتوں کا اور جو تُنہیں نام کیا مجھ پر اور میرے والدین پر کہ میں عمل کروں نیک جس سے تُو راضی ہو جائے اور مجھے اپنی رحمت میں داخل کر تو بہت اچھے بیٹے بھی تھے سلیمان علیہ السلام یہ نیک لوگوں کی سپیشیلٹی ہوتی ہے کہ وہ جو ہے خاص طور سے اللہ تعالی کا شکر گزاری کرتے ہیں شکر گزاری کرتے ہیں اور اپنے اپنے ماں باپ کے لیے بھی شکر اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں صرف اپنے لیے دعا نہیں کر رہے کہ اللہ تعالی مجھے بھی توفیق دے اور میرے والدین کو بھی صرف اپنے لیے نہیں اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں اور پھر دیکھیں دراصل شکر کے الفاظ ہیں اور جو نعمتوں کا کون کرتا ہے جو جس کو نعمتوں کی قدر ہو اس کی اللہ تعالی کی زبان سے تعریف بھی کری اللہ تعالی کی حمد اور سنا بھی بیان کر رہے ہیں اور یہاں تلیمان علیہ السلام کے مسکرانے اور ہسنے کی بھی بات ہوئی کہ وہ مسکرہ دیئے اور وہ ہس دیئے یاد رکھیں انبیاء کا ہسنا جو ہوتا ہے وہ زیادہ تر مسکرانہ ہی ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ�א سلام کبھی بھی کھل کھلا کر زور زور سے کہہ کے مار مار کر نہیں ہستے تھے صرف مسکراتے تھے اور بہت بہت زیادہ مسکراتے تھے عبداللہ بن حریض رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ میں نے کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا اور آہ آپ کی زوجہ حضرت عائشہ یعنی آپ کے بھائی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کےتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کھل کھلا کرmaker دور دور سے کہہ کے مار مار کر نہیں ہستے تھے صرف مسکراتے تھے اور بہت بہت زیادہ مسکراتے thے Strategic nunہ عنہ کہتے ہیں کہ میںًے کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا ہو اور آپ کی زوجہ حضرت عائشہ یعنی آپ کے وائف حضرت عائشہ رضو اللہ عنہ کہتی ہے کہ میں Blindheid کبھی آپ کو اس طرح مسکراتے نہیں دیکھا کہ آپ حلق کو آپ کا جو حلق ہے حلق کا جو کہ ہوا ہوتا ہے وہ نظر آجائے آپ تبصم فرماتے تھے آپ کا مسکرانہ بھی صدقہ ہے جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا مسکرانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا زور زور سے کہہ کے ہیں نا وہ انہوں نے بولا اور پھر ماں باپ کے لیے بھی دعائیں کر رہے ہیں اور یہ سپیشلیٹی ہوتی ہے خاص طور سے نیک لوگوں کی کہ اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں کہ شکر گزار بندوں میں میں شامل ہو جاؤں بھرائیٹ ٹوئنٹی دیکھیں وَتَفَقْقَدَا اور اس نے جائزہ لیا تَفَقْقَدَا 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 جائزہ لینا مطلب انسپیکشن کرنا انسپیکٹڈ تو انہوں نے جائزہ لیا یعنی ایک طرح سے اٹینڈس لے لیجئے اٹینڈس لے لی یعنی انسپیکشن کیا طوئیرہ پرندوں کا فَقَالَ تو کہا ماں کیا ہے لی مجھے لا ارہا نہیں میں دیکھتا را یا را سے بنائے نہیں میں دیکھتا ہدھدہ ہدھد کو ام کانا یا ہے وہ من الغائبین غائب ہونے والوں میں سے اب سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ سارے پرندوں کو اکھٹا کر رہے ہیں سب کا انسپیکشن لے رہے ہیں سب کو سب کا جائزہ لے رہے ہیں لیکن ان کو ہو سکتا ہے پرندوں کا انہوں نے جائزہ لیا ہو لیکن ان کو ہدھد نظر نہیں آیا کہیں بھی تو سلیمان علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ یہ ہدھد کا ہے تو اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا کردار کردار کے کہ وہ ہر کھیس ہر کسی پر نظر رکھتے تھے اور اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے مطلب اس سبحان اللہ آیت میں بہت زیادہ ہکمتیں ہیں کہ انسان سے حیران حیرت میں آ جائے کہ ایک طرف تو یہ پتا چلتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے جو لشکر اکھٹے کیے گئے تو ان کا باقاعدہ ریکارڈ رکھا جاتا تھا ان کی اٹینڈنس ہوتی تھی ہے نا اور باقاعدہ ایک مینج پورا آرگنائز آرگنائزیزیشن پوری ان کی چل رہی تھی پورا ایک طرح سا ٹینڈنس کی جاتی تھی اور انہوں نے پھر اس جو ہے آپ کا اتنا باقاعدگی سے نہیں لیا جاتا ہے جتنا کی سلیمان علیہ السلام دیتے تھے ہیں نا اور پھر دیکھے پریندے بولتے بھی نہیں تھے پریندے چلیندھ ہر کسی کا وہ جو ہے ریکارڈ رکھ رہے ہیں اور پھر آئیت نمبر ٢٠١ لا اعذبنہوں ضرور میں سزا دوں گا اسے عذبا یعذبو سے اعذبنہ اب یہ جو ہے شروع میں لام آ گیا آخر میں نون شد کے ساتھ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ضرور ضرور میں جائزہ دوں گا ضرور میں سزا دوں گا عذابا سزا عذاب شدید شدید عذاب یا یعنی سخت سزا دوں گا او یا لعذبہنہوں ضرور میں زباہ کر دوں گا اس کو زال باہا ضرور میں زباہ کر دوں گا اس کو او یا لائیتینی وہ ضرور لائے میرے پاس عطا یعطی سے بنا ہے یعطینی سب میں دیکھیں پیلے مزارے کے شروع میں لام آ رہا ہے اور اور اس لاس میں نون شد کے ساتھ آ رہا ہے ضرور میں وہ لائے میرے پاس عطایاتی سے بنائیں اور حرف جربی ہے تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے لانا ضرور لائیں میرے پاس بھی سلطان ان کوئی دلیل مبین واضح 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 دلیل یعنی میں نے حد حد کو بلایا اور حد حد انہی نظر دیکھ دیکھیں سلمان علیہ السلام کی جن انسان تمام مفلوقات کے لشکر کتنی بڑی تعداد ہوگی اور آپ اندازہ لگائیں سلمان علیہ السلام کا علم اور ان کی نظر کیسی تھی کہ حد حد کو بھی انہوں نے دیکھ لیا کہ ہے نہیں وہ ہے نا اور پھر کیا کہتے ہیں اگر وہ میرے پاس نہیں آیا تو میں جو ہے یا تو اس کو سزا دوں گا یا میں اس کو زباہ کر دوں گا یعنی کہاں گئی حد حد پیچھا کرو اس کا نظر رکھو اس پر کہاں گئی حد حد شاید اسی شاید دیکھیں نا حد حد بہت بڑا کام کیا تھا شاید اسی وجہ سے رسول اللہ کی حدیث ہاتی ہے نا کہ خود خود کو مارنے سے انہوں نے منع کیا رسول اللہ نے کہ نہیں خود کو زباہ مت کرنا خود کو مارنے سے منع کیا بہت بڑا کام کیا تھا اس نے تو وہ کہاں گئی اگر وہ میرے پاس نہیں آئی یا کوئی اس نے کوئی موازے دلیل نہیں دی کلیر دلیل نہیں دی مجھے نہیں بتایا کہ وہ کیوں نہیں تھی تو میں اسے زباہ کر دوں گا یا میں اسے سزا دوں گا فمکسا تو وہ ٹھہرے اچھا یہاں سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے ایت نمر پرنٹی من سے سزا کے بارے میں ہے نا تو سزا یعنی اتنی بڑی سزا صرف غائب ہونے کی وجہ سے اللہ اکبر اتنے مطلب وہ اتنے وہ بھی تھے سلیمان علیہ السلام سخت پکڑ کرتے تھے لوگوں کی تب ہی تو اتنا سب کچھ ان کا مشن جو تھے اتنے بڑے بڑے مشن ہوتے تھے وہ آسانی سے ہو جاتے تھے اور وہ سزائیں بھی دیتے ہوتے تھے لوگوں کو ہے نا تب ہی لوگ ان سے ڈھڑتے بھی تھے اور بلکل ہر طریقے سے ان کی جو سلطنت چل رہی تھی اچھے طریقے سے ڈھڑتے ہیں 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 اور فیلے نہیں ہیں یہ اہاکا یوہیتو اہیت ہے لا توہیت یہ جو ہے لا توہیت یعنی جو نہیں لم توہیت ہے فیلے مزارے کے آگے جب لم آ جاتا ہے تو ڈھڑ نوٹ کے معنی دیتا ہے جو نہیں آپ نے ہی آتا کیا اور میں لایا ہوں آپ کے پاس جاہا یجیعو سے جئتو کا جاہا یجیعو آنا جب اس کے آگے حرف جربی لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب لانا اب یہاں پر حرف جربی کہا ہے بی نبائن میں ہے نا من سبائن سبا سے بی نبائن ایک خبر یقین یقینی خبر ٹھیک ہے تو وہ انہوں نے تھوڑا انتظار کرا حدود کا سلمان علیہ السلام نے اور پھر کہا کہ پھر سلمان علیہ السلام کو آتا وا دیکھا تو سلمان تو ہدھہد ہے یعنی سلمان علیہ السلام نے ہدھہد کو آتا وا دیکھا اور پھر ایک دم وہ کہتا ہے کون کہتا ہے ہدھہد کہتا ہے کہ میں ایسی خبر لائیا ہوں جس کا علم آپ کو نہیں ہے اور وہ خبر میں ایک سبا سے لائیا ہوں سبا کے علاقے سے ایک یقینی خبر لائیا ہوں اب دیکھیں نا ذرا ہم جو ہیں گناہ کر جاتے ہیں ہم جو ہیں کہیں بھی کچھ بھی گناہ کر رہے ہوتے ہیں اور ہم کیا دیکھتے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ ہمیں کون دیکھ رہا ہے میں تو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا لیکن آپ دیکھیں کہ ایک پرندے تک بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمیں چیٹیاں تک دیکھ رہی ہوتی ہے ہمیں ہر کوئی ہمیں واچ کر رہا ہوتا ہے پرندے نے دیکھا کس کو دیکھا کہ ایک سبا قوم سے سبا علاقے سے وہ ایک خبر لے کر آیا ہے ہے نا کتنی گہری ہوتی ہیں ان کی جو خبر ہوتی ہے یہ دیکھیں نا یہاں پر کہ ہدھ ہدھ ہر آیت پر آپ غور کرتے ہوئے چلیے گا یہاں پر ہدھ ہدھ کا بھی ذکر ہے اور یہاں پر چیٹیوں کا بھی ذکر ہے انشاءاللہ چیٹیوں کے بارے میں تو میں نے بتایا جتنا بتایا اس کے علاوہ آپ بھی ریسرچ کریں اور ہم ڈسکشن بھی کریں گے اور ہدھ ہدھ کے بارے میں بھی ڈسکس کرنا ہے اور ہدھ ہدھ کے بارے میں بھی آپ پتہ لگائے کہ ہدھ ہدھ کتنا انٹیلیجنٹ جانور ہے ہدھ ہدھ جو ہے بہت گہری نظر رکھتا ہے اندر تک اس کو جہاں پانی نہیں ہوتا نا زمین میں وہ تک اسے پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں پانی ہے یا کہاں پانی نہیں ہے بہت زیادہ کوالیٹیز ہوتی ہیں ہدھ ہدھ کے اندر بھی تو ہدھ ہدھ آیا اور اتنا انٹیلیجنٹ تھا کہہ رہا ہے کہ میں ایک خبر لے کر آیا ہوں اور وہ کیا خبر تھی کہ انہی بے شک میں نے وجد تو میں نے پایا وجدہ یجیدو سے بنائے وجد تو میں نے پایا امراتن ایک عورت کو تم لکو ہم وہ حکمرانی کرتی ہے ان پر تم لکو میم لام کاف اس کے روٹ لیٹرز ہیں ملکہ یملکو سے بنا ہے تم لکو یہ فیلے مزارے ہیں اس لئے ہم کیا کر رہے ہیں وہ حکم چلاتی ہے یا وہ بادشاہی کر رہی ہے یا حکمرانی کر رہی ہے ان پر کیونکہ یہ تفعلو فیمیل والا سی کا ہے تفعلو کے وزن پر جیسے ہوتا نا تو تم لکو وہ حکمرانی کرتی ہے ان پر واؤتیت اور وہ دی گئی اتایاتی سے بنا ہے اوتیت مجھول ہے یہ ماضی مجھول اور وہ دی گئی ہے من کل شائع ان ہر چیز یعنی ہر ضرورت کی چیز ولہا اور اس کے لئے ہے عرش انتخت عظیم بہت بڑا یعنی ایک عورت ہے اور اس کا نام کیا ہے وہ جو قوم تھی سبا سبا قوم کے بارے میں یہاں پر ہدھود بتا رہا ہے اچھا روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے جو ہے کہیں پڑاو بھی ڈالا تو سلمان علیہ السلام جو نا جائزہ لیتے رہتے تھے اپنی قوم کا دیکھتے رہتے تھے لیکن وہ پتہ نہیں وہ پوری سلطنت کا لیکن وہ جو ہے ایک چھوٹے سے کسی علاقے میں ہوگی وہ سبا کے علاقے میں اور سبا علاقہ جو تھا وہ آپ دیکھ چکے ہیں بہت ڈیبلوب اس کے بارے میں گزر چکا بہت ڈیبلوب قوم تھی وہ بہت ڈیبلوب علاقہ تھا بلکیز اور اس عورت کا نام وہ سورج کی پوجہ کرتی تھی وہ عورت اور وہ علاقہ یعنی پورا وہ شرک کرتے تھے وہ لوگ سورج کی پوجہ کرتے تھے اور جو وہ پرنسس تھی ان کی یعنی جو ان کی وہ بلکیز تھی بلکیز ان پر حکومت کر رہی تھی یہ بہت ڈولتمند قوم تھی شاید اس کے کھندر آج بھی پائے جاتے ہیں اور اس کا ایک بہت بڑا عرش تھا عرش مطلب اس کا بہت بڑا تخت تھا اور تخت جو ہوتا ہے یہ جو ہوتا ہے اس کا ایک ایک بہت بڑا سمبل تھا اس کا جو تخت تھا اور اس سے وہ پہچانی جاتی تھی اور وہ معمولی تخت نہیں تھا بہت بڑا تخت تھا وہ اس لئے خاص طور سے اس حدود نے اس تخت کے بارے میں کہا اچھا حضرت حضرت عبداللہ بن عباس سے سوال کیا گیا کہ تمام پرندوں میں سے حد حد ہی کی کیوں تخت حد حد کے ہی بارے میں کیوں پوچھا گیا یعنی اسی کی ہی کیوں پیشکش کی گئی رسا کی ڈھونڈ ڈھونڈ صرف حد حد کے بارے میں ہی کیوں ڈھونڈا گیا سب کو تو حد حد کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ سلمان علیہ السلام نے کسی ایسے مقام پر یا جگہ پر قیام فرمایا جہاں پانی نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ نے حد حد کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ زمین کے اندر بہنے والے چشمے کو بھی پہچان لیتی ہے سکینر کی طرح کام کرتی ہیں اس کے آنکے وہ زمین کو دیکھ کر پہچان لیتا ہے کہ یہاں پانی ہے یا نہیں تو سلمان علیہ السلام نے اس لئے حد حد کی ضرورت انہیں پیش آئی جہاں ان کو پانی پوچھنا تھا کہ پانی ہے یا نہیں اور پھر حد حد جس علاقے کی نشان دے ہی کرتا تھا تو جن اسی کو خود کر وہاں سے پانی نکالا کرتے تھے یعنی یہ بھی کام کرتا تھا حد 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 کہ دیکھتا تھا پانی ہے یا نہیں اور پھر جہاں پانی ہوتا تھا تو بتاتا تھا وہاں سے جن خودائی کرتے تھے اور وہاں سے پانی نکالتے تھے تو اور آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی ایک quality تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سبھی صحابہوں کی خبر رکھتے تھے اگر کوئی کسی پریشانی میں ہوتا تھا تو اس کی مدد بھی کرتے تھے اسی طرح آپ دیکھیں کہ دور خلافت میں خلیفہ کبھی خلیفہ بھی اپنی قوم کا اور اپنے لوگوں کا خاص خیال رکھتے تھے پورے پورے علاقے کی خبر رکھتے تھے حضرت عمر کا تو اس قول سے مشہور ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی یعنی سمندر کے یا برات کے کسی کنارے پر بھیڑیے نے اگر کسی بکنک کے بچے کو بھی فار ڈالا تو اس کا بھی عمر سے سوال ہوگا صرف انسانوں کا ہی نہیں جانوروں کے بارے میں بھی وہ فکر مند ہوتے تھے کہ اگر کسی نے بناوجہ کسی پر ظلم کر دیا جانور پر بھی اس کی بھی ان کو فکر ہوتی تھی اب پھر آپ کو پتا ہے لڑکی والا واقعہ کہ حضرت عمر کس طرح جو ہے بہار نکلے تھے جائزہ لیتے تھے ہیں نا رات کو نکلتے تھے پھر ایک لڑکی کی ماں جو تھی وہ دودھ میں پانی ملانے لگی تو لڑکی نے کہا کہ نہیں خلیفہ کو پتا چل گیا تو آپ کو سزا ہوگی تو لڑکی نے کہا کون سا وہ یہاں موجود ہیں تو لڑکی نے کیا کہا انہیں لڑکے کی ماں نے کہا کون سا وہ یہاں موجود ہیں تو لڑکی نے کیا کہا کہ وہ نہیں تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے تو حضرت عمر کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ اپنے بیٹے کی نکاح ان سے لڑکی سے کروا دیا ٹھیک ہے تو سب بہت زیادہ انصاف پرست تھے یہ لوگ سارے کے سارے انبیاء کرام رسول اور صحابہ کرام تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی توفیق دے اور ہمیں بھی ایسا بنائیں پریاد ٹوئنٹی فور وجدتوہا پایا میں نے اسے وجدہ یجدو سے وجدتو میں نے پایا اسے وقومہا اور اس کی قوم کو یسجدونا وہ سب سجدہ کرتے ہیں سجدہ یسجدو سے لشمسی سورج کو من دون اللہ اللہ کے علاوہ وزینا اور خوشنما کر دیا زینا یو زینا سے بنا ہے اور خوشنما کر دیا لہم ان کے لیے شیطان او شیطان نے آمال اہم ان کے عمل کو فسدہ ہم پھر اس نے روک دیا انہیں صدہ یا صدہ سے پھر اس نے روک دیا انہیں ان سبیلی راستے سے فہم تو وہ لا یحتدون نہیں وہ ہدایت پاتے اہتدہ یحتدی سے یحتدونا نہیں وہ سب ہدایت پاتے یعنی کون کہہ رہا ہے یہ ہدھد کہہ رہا ہے کہ میں نے اس قوم کو سجدہ کرتے ہوئے پایا سورج کو اس کو حیرانی ہوئی ہدھد کو کی سورج کو سجدہ کرنا ہے اور جس جو کی شیطان ان کے لیے ہر عمل کو خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے اور شیطان نے انہیں روک دیا سیدھے راستے سے ان کو ہدایت تک آنے ہی نہیں دیتا سبحان اللہ ایک ہدھد کو سمجھ ہے کہ رب العالمین کون ہیں ہدھد پریشان ہیں انسانوں کے شرک سے اور یہ سمجھ رہا ہے شیطان انہیں بھیکا رہا ہے یعنی ایک پرندے کے اندر کس قدر سمجھ کی باتیں ہیں سلیمان الاسلام کو بھی علم دیا گیا تھا اور لشکروں کو بھی بہت علم دیا تھا اللہ تعالی نے اللہ یعنی ہدھد کیا کہہ رہا ہے کہ وہ نہیں ہدایت پاتے سیدھے راستے تک نہیں آتے اللہ یہ کہ نہیں ان پلس لا اللہ یہ کہ نہیں یس جدو وہ سب سجدہ کرتے سجدہ یس جدو سے للہی اللہ کو اللذی وہ جو یخرجو نکالتا ہے اخرجا یخرجو سے نکالتا ہے الخبہ چھپی ہوئی چیزوں کو خبہ چھپی ہوئی چیزیں جو ہوتی ہیں اس کے بارے میں یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے ہیڈن چیز خوابہ علیف اس کے روٹ لیٹرز ہیں چھپی ہوئی چیزوں کو پس سماواتی آسمان میں والارد اور زمین میں ویعلمو اور وہ جانتا ہے علیمہ یعلمو سے ما جو کچھ تخفونا تم سب چھپاتے ہو تخفونا اخفا یخفی سے فیل مزارے وما اور جو تعلنونا تم سب ظاہر کرتے ہو آلنا یعلنو سے تعلنونا اعلان کرتے ہو ظاہر کرتے ہو دکھاتے ہو کہ اللہ اللہ لا الہا نہیں کوئی معبود الا اللہ سوائے اس کے رب ہے العرش العظیم عرش عظیم کا بہت بڑے عرش کا جو رب ہے کون کہہ رہا ہے یہ ایک حدود کہہ رہا ہے کہ یہ پرندہ اس کو اتنی سمجھ ہے وہ دعوت دے رہا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کو سجدہ نہیں کرتے جو کہ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کی چھپیوی چیزوں کو جانتا ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں یقینی خبر دے رہا ہے سلیمان علیہ السلام کو حدود اب دیکھیں اور اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتا رہا ہے کہ وہ عرش عظیم کا مالک ہے مطلب اتنا جانتا ہے وہ اللہ رب العالمین کو اور اس قوم سے حیران ہے کہ کس طرح وہ شرک کر سکتی اللہ کے علاوہ کسی اور کو کیسے کوئی بلا سکتا ہے پکار سکتا ہے پھر دیکھیں ایک لیڈر کو رییکشن کیا ہونا چاہیے اس بات کو سن کر کالا اس نے کہا سلیمان علیہ السلام نے کہا سننظرو ضرور ہم دیکھیں گے ننظرو نظرہ ینظرو سے ننظرو ضرور ہم دیکھیں گے آ صدقتا آ مطلب کیا صدقتا تُو نے سچ کہا صدقہ یزدقو سے جھوٹوں میں سے یعنی اب وہ جائزہ لے رہے ہیں ایک لیڈر کا ایکشن کیسا ہونا چاہیے اس کو تحتیق کرنی چاہیے کہ جو خبر میرے پاس آئی ہے وہ سچی خبر ہے یا نہیں کیونکہ ہوتا یہ کہ سب جو ہیں ہم کیا ہوتا ہے ماں کے پاس جا کے روتے ہیں بھائی بھین نے یہ کر دیا یہ کر دیا پھر ہمارا رییکشن کیا ہوتا ہے بغیر سوچیں سمجھیں بغیر دیکھیں کہ کس کی غلطی ہے یا نہیں ہم جو ہیں ڈاٹنا ڈپٹنا شروع کر دیتا ہے لیکن دیکھیں سلیمان علیہ السلام کا کہ نہیں میں دیکھتا ہوں کہ تم نے سچ کہا یا جھوٹ بول رہے ہو کسی طرح ہمیں کرنا چاہیے اگر کوئی ہم سے آکی شکایت کر رہا ہے ہمارے ہمارے خاندان میں ہو یا ہماری دیوران جٹھانی ہو یا کوئی بھی ہو ہمارے کوئی رشتہ دار ہو ہمارے کسی اپنی کی شکایت کر بھی رہے ہیں تو کیا کریں پہلے اس کو دیکھ لیں تحقیق کر لیں ریسرچ کر لیں اس کے بارے میں کہ یہ خبر سچی ہے یا نہیں جھوٹی ہے خبر سچی ہے ایکشن بعد ملے ری ایکشن کا ری ایکشن بہت کیونکہ نکل کر آتا ہے تو پہلے دیکھ لیں کہ صحیح بات کیا ہے اس لیے سلیمان علیہ السلام نے بھی یہ کرا اور کیا کہا ازہب لے جا زہابہ یا زہبو سے ازہب لے جا میں لے جا کیوں کرنی ہوں اس کا کیونکہ آگے حرفہ جربی ہے بھی کتابی میری کتاب میرا خط کتاب کیا ہے یہاں پر خط ہے میرا خط کاف تابہ اس کے روپ لیٹرز ہیں حازہ یہ پہلکی تو تو ڈال دے اسے القا یلقی سے القی فیل امر تو ڈال دے ہا لگیا نا اسے کسے خط کو الیہم اس کی طرف ان کی طرف سمہ پھر تولا ہٹ جا تولا یا تولا سے پھر تو ہٹ جا انہم یعنی پھر جا انہم ان سے فنظر تو دیکھ نظرہ ینظروں سے انظر تو دیکھو مازا کیا کچھ یرجعون وہ جواب دیتے ہیں رجا یرجعون کہتے ہیں پلٹ کرانے کو رجوع کرنے کو جواب دینے کو تو کیا وہ جواب دیتے ہیں یعنی وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میرا یہ لیٹر لے اور اس خط کو لے جا کر اس قوم کے پاس ڈالنا اور وہاں سے پیچھے ہو جانا ہٹ جانا اور چھپکے چھپکے سے دیکھنا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں کیا ان کا ریاکشن ہوتا ہے اب ایسے ہی ہدھ ہدھ نے کرا اور ہدھ ہدھ جو ہے ایسے ہی ان کا لیٹر لے کر چلا گیا اور اس کے لیٹر کو وہاں پر ڈال دیا اب پھر اس لیٹر کو بلکیس نے اٹھا لیا اور وہ کیا بولی کالت وہ بولی یا ایوہل ملعو اے سرداروں اے بادشاہوں اے سرداروں یعنی اپنے منسٹرز کو بول رہی تھی انی بے شک میں القیا ڈالا گیا القایلقی سے ڈالا گیا میری طرف کتاب ایک خط کریم موزز عزت والا یعنی اس میں دیکھیں کہ وہ جو ہے کتنی ڈاؤن ٹو ارث بھی تھی کتنی جو ہے اس وہ اس کا دل نرم تھا اور ہدایت بھی شاید اس کے دل میں تھی تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اے سرداروں دیکھو میرے پاس ایک خط آیا ہے اور بہت عزت والا خط آیا ہے عظیم خط آیا ہے میرے پاس اور انہوں بے شک وہ من سلیمانی سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے و انہوں اور بے شک وہ بسم اللہ اللہ کے نام سے ہے الرحمنی جو رحمان ہیں الرحیم جو رحیم ہیں کیا کہتی ہے کہ میرے پاس ایک خط آیا ہے اور اس خط کی شروعات کس سے ہے بسم اللہ سے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے یہ خط سمجھ جاتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی اور پھر مشورہ کر رہی ہے پھر ڈسکس کر رہی ہے اس کے بارے میں کس سے اپنے لیڈر سے اپنے لوگوں سے اپنی پارلیمنٹ اللہ کے نہیں تعلو تم سرکشی کرو اس کے اندر کیا لکھا ہے لا تعلو لا تعلو مت تم سرکشی کرو علا یعلو سے بنا ہے علیہ مجھ پر وعتونی اور آ جاؤ میرے پاس اتا یعطی سے ایتی تو نہیں آ جاؤ میرے پاس فیلے عمر ہے تم سب آ جاؤ میرے پاس مسلمین فرما بردار بن کر اثلما یسلموں سے مسلمین فرما بردار بن کر یہ ہوتی ہے لیڈر کی پہچان یہ ہوتی ہے خاص قوالیٹی لیڈر کی کیسے کام کر رہے ہیں کہ خط دے رہے ہیں پورا پتہ لگا رہے ہیں کہ ہدھد نے ٹھیک بتایا یا نہیں ایسا تو نہیں ہے اپنی جان چھڑانے کیلئے ہدھد نے جھوٹ بول دیا مجھ سے آ کر سب کچھ دیکھ رہے ہیں ریسرچ کر رہے ہیں اس کے بعد وہ فیصلہ کریں گے اور پھر وہ بلکیس بھی دیکھیں کیسے خط اٹھاتی ہے سب سے ڈسکس کرتی ہے کہ میرے پاس یہ خط آیا ہے اور اس میں لکھا ہے کہ سب میرے پاس مسلمان بن کر آ جاؤ سب میرے پاس فرما بردار بن کر آ جاؤ